ملٹن کا باقاعدہ آغاز کریں آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ آج کم لاکت میں سڑکیں تعمیر ہو رہی ہیں اس کا مطلب ہے ماضی میں سڑکوں کی تعمیر میں کرپشن کی گئی ایف آئی اے سے اس معاملے کی تحقیقات کا کہا ہے جھل جھاؤ بیل اشارہ کی بہاری اور آپ کی ریڈیشن قصہ کے بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب میں وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ آج کم لاگت میں سڑکیں تعمیر ہو رہی ہیں اس کا مطلب ہے ماضی میں سڑکوں کی تعمیر میں کرپشن کی گئی وزیراعظم نے کہا کہ دوہزار تیرہ کے فرق کے باوجود آج سڑکیں سستی بن رہی ہیں تو کتنا پیسہ بچتا ایف آئی اے سے اس معاملے کی تحقیقات کا کہا ہے تقریب سے خطاب کے دوران وزیراعظم کا کہنا تھا کہ پانس سال کے الیکشن کا سوچنے والی حکومت بلوچستان پر توجہ نہیں دیتی کرپشن نہ ہوتی تو بلوچستان ترقی کرتا انہوں نے کہا کہ پسماندہ علاقے خوشحال ہیں اپنے حلقے کا سوچنے والے بلوچستان کے سیاستدار بھی قصوروار ہیں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد کا کہنا ہے کہ خیبر پختون خواہ میں کرپشن اتنی زیادہ ہے عوام کو کچھ ڈیلیور ہی نہیں ہو سکتا مزید تفصیلات آپ کو بتائیں کہ خیبر پختون خواہ میں زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں اسکولوں کی عدم تعمیر پر از خود نوٹس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس نے ریمارک سیئے کہ خیبر پختون خواہ میں کرپشن اتنی زیادہ ہے کہ عوام کو کچھ ڈیلیور نہیں ہو سکتا جسٹس موزر عالم نے کہا کہ دہشتگرد تھکیداروں سے بھتا مانگ رہے ہیں اور دھمکیاں بھی دے رہے ہیں کہیں تھکیدار بنو اور ڈی آئی خان میں کام چھوڑ کر بھاگ گئے چیف سیکیٹری خیبر پختون خواہ نے تھکیداروں سے بھتا مانگنے کے واقعات سے لاعلمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ عدالت کی نشاندہی پر متعلقہ حکام سے ریپورٹ ٹلیں گے سندھائی کور میں قومی اعتصاب بیورو نیب تحقیقات طریقہ کار اور قوائد و ضوابط بنانے سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی ہے آپ کو آگاہ کریں کہ دوران سماعت نیب رولز سے متعلق جواب جمع کرانے پر عدالت نیب پر پروسیکیوٹر پر برہم ہو گئی سماعت کے دوران جسٹس اقبال کلھوڑو کا کہنا تھا کہ باعث سال سے نیب رولز کے بغیر کام کر رہا ہے جس پر جسٹس محمد اقبال نے کہا نیب رولز کی بجائے صرف ایسو پیس پر کام کر رہا ہے عدالت کے استفسار پر نیب پروسیکیوٹر نے بتایا کہ نیب رولز دوبارہ ڈرافٹ کر کے وزارت قانون داخلہ اور ایوان صدر کو بھیجوا دیئے ہیں ایوان صدر نے مختلف وزارتوں سے رائے طلب کی جبکہ وزارت قانون اور وزارت داخلہ نے کچھ تحفظات کا اصحار کیا تھا جس پر عدالت نے نیب پروسیکیوٹر سے استفسار کیا کہ نیب نے جو لیٹر لکھے ہیں وہ کہاں ہیں دوران سماعت عدالت کا مزید کہنا تھا کہ جینوری دوہزار بیس میں درخواست زیر سماعت ہے ابھی تک جواب جمع نہیں کرایا گیا آئندہ سماعت پر جواب جمع نہ کرایا تو نیب پر جرمہ نہ کریں گے انسی او سی نے آٹھ شہروں میں پابندیاں نرم کرنے کا اعلان کر دیا موہبین خصوصی سے ہے ڈاکٹر فیصل کے ہمرا پریس کانفرنس کرتے ہوئے انسی او سی کے سربراہ وفاقی وزیر اسد عمر کا کہنا تھا کہ ویکسین کرونا سے نجات کا واحد حل ہے اور دنیا سمجھ چکی ہے کہ کرونا کا مقابلہ صرف ویکسین سے ممکن ہے انسی او سی جراس بھی ویکسین لگانے کے عمل کا جائزہ لیا گیا جس کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ چالیس فیصد ویکسینیشن والے شہروں میں پابندیاں نرم کی جائیں گی اور ان آٹھ شہروں کے علاوہ باگے شہروں میں پابندیاں پندرہ اکتوبر تک برقرار رہے گی سربراہ ان سی او سی کا کہنا تھا کہ یقوم اکتوبر سے اس کردو پر شاہور کوئٹا اسلام آباد راول پینڈی سمیت آٹھ شہروں میں بندش کم کی جا رہی ہے ان شہروں میں انڈور اجتماعات میں چار سو لوگوں کے شرکت کی اجازت ہوگی اور آٹھ اور اسلامات میں ایک ہزار لوگ شرک ہو سکیں گے وہاں شادی کی تقریبات روزانہ ہو سکیں گی جبکہ وہاں کے مزارات سینوہ اور تمام ریسٹرینٹس مکمل طور پر کھولی جا رہے ہیں یقوم اکتوبر سے ائر لائنز میں مسافروں کو کھانا بھی فراہم کیا جائے گا اسید عمر کا کہنا تھا کہ بندشوں کا فیصلہ وبا کا پھیلاؤ دیکھ کر کیا جاتا ہے یقوم اکتوبر سے ویکسینیشن کی بنیاد پر بندشیں لگیں گی جو پابندیاں لگائے جا رہی ہیں وہ ویکسین نہ لگوانے والوں کے لیے ہوں گی یقوم اکتوبر سے ہر شہر کی چالس فیصد آبادی کو ویکسین لگوانا لازمی ہے منی لانڈرنگ اور جالی اکاؤنٹس کیس ایف آئیے نے شہباز شریف کو سوال نامہ بھیجوا دیا وفاقی تحقیقاتی ایجنسی ایف آئیے نے منی لانڈرنگ اور جالی اکاؤنٹس کیس میں قومی اسیملی میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو بیس سوالوں پر مشتمل سوال نامہ بھیجوا دیا سوال نامے میں کہا گیا ہے کہ رمضان شگر میلز ملازمین کے اکاؤنٹس میں دوہزار آٹھ سے دوہزار اٹھارہ تک پچیس ارب روپے کی ٹرانسیکشن ہوئی جس کے تحت شہباز شریف نے وکلا کو بینکوں کے ذریعے پیسے بھیجے ارسال کیے گئے سوال نامے میں ایف آئیے نے شہباز شریف کو آٹھ اکتوبر تک بزریا فیکس یا ای میل جواب بھیجوانے کی ہدایت کی وفاقی وزیر اطلاع فواد چہہدری کا کہنا ہے کہ انگلیش کرکٹ بورڈ کی معاذرت اور پاکستان کے دورے کا اعلان ہمارے موقف کی بڑی کامیابی ہے سوشل میڈیا پر جاری اپنے بیان میں فواد چہہدری نے کہا کہ کرکٹ کے کھلاڑیوں سفارتکاروں انٹرنیشنل میڈیا اور ان تمام لوگوں کا شکریہ جنہوں نے اس معاملے پر پاکستان کا ساتھ دیا اور پاکستان کے کرکٹ کے خلاف ایک اور سازش ناکام ہوئی دوسری جانب انگلینڈ اینڈ ویلز کرکٹ کے چیرمن اینڈ امور نے اپنے بیان میں کہا کہ پاکستان کا دورہ منصوب کرنے کا فیصلہ بورڈ کا تھا اس معاملے پر کھلاڑیوں سے مشاورت نہیں کی گئے پاکستان کا دورہ پاکستان نے طالبان کو چاہنا پاکستان اقتصادی رہداری سی پیک میں شرکت کی دعوت دے دی ہے اس حوالے سے معصول اطلاعات کے مطابق اقوانستان کے لیے پاکستان کے صفیر منصور احمد خان نے بتایا کہ پاکستان نے طالبان حکومت کو سی پیک میں شرکت کی دعوت دی ہے غیر ملکی خبر اصائدارے کو اپنے ایک انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ طالبان کی قیادت سے سی پیک اور دیگر منصوبوں پر تبادلے خیال کیا گیا ہے جس کا مقصد اقوان معیشت کو سہارا دینے کی مواقع تلاش کرنا تھا معروف اداکار عمر شریف کی جرمنی سے امریکہ روانگی میں مزید تاخیر ہو گئی اور پاکستان سے امریکہ لے جانے والی ائر ایمبولنس میں فنی خرابی سامنے آئی ہے ائر ایمبولنس کے طور پر زیر استبال تیارہ نائٹ لانڈنگ اور ٹیک آف نہیں کر سکتا لہذا آگے کے سفر کے لیے جرمنی کے شہر نیورم میں ائر ایمبولنس تیارہ تبدیل کیا جا رہا ہے عمر شریف کے خاندانی سرائع کا کہنا ہے کہ عمر شریف کی طبیعت بہتر ہے اور وہ مقامی اسپتال میں داخل ہیں ائر ایمبولنس کمپنی سرائع کے مطابق اسپلائٹ کے لیے آپریٹ کیا جانے والا بمبار ڈیر چیننجر سکس سیرو فور تیارہ جرمنی میں ریجسٹر ہے جو پرواز کے لیے مکمل طور پر محفوظ ہے بھارت کی ریاست گجرات میں موجود ہوا کے کم دباؤ کے جبکہ میکمہ موسمیات نے امکان ظاہر کیا ہے کہ آج راہ سے سمندری طوفان گھلاپ کے اثرات سندھ میں داخل ہوں گے مزید تفصیلات دیکھتے ہیں اس ریپورٹ میں بھارت کی ریاست گجرات میں موجود ہوا کے کم دباؤ کے باعث کر آج میں گرم ہوایں چلنے لگی میکمہ موسمیات کے مطابق دوپہر میں دھندر سیلز بننے سے معتدل بارش کا امکان ہے کل اور جمعے کو کراچی ہیدراباد سمیت سندھ کے کئی شہروں میں گرد چمک کے ساتھ تیز بارش ہو سکتی ہے ہیدراباد بدین میں اربن فیلڈنگ کا بھی خطرہ ہے دوسرے جانے میکمہ موسمیات نے بلوچستان میں تین اکتوبر تک مسلہ دھار بارش کی پیشکوئی کی ہے تو خیانی کے خطچے کے پیش نظر ماہی گیروں کو سمندر میں جانے سے گریز کی ہدایت بھی کی گئی ہے اور اب خبر شامل کرنے کراچی ٹرافک پولیس کی جانب سے کلیفٹن میں دو تلوار پر نئے بس سٹاپ تعمیر کیا گیا ہے آج مورخہ 29 ستمبر 2021 کو ایڈمینسٹریٹر کراچی بریسٹر مرتضی مرتضی وحاب نے ٹرافک پولیس کی جانب سے بنائے گئے بس سٹاپ کا افتتاہ کیا افتتاہی تقریب میں ڈی آئی جی ٹریفک اقبال دارہ ایس ایس پی ٹریفک ساؤت غلام نبی کیری اور دیگر افسران بھی موجود تھے بس سٹاپ اور نصب سروس مانٹ ڈیوائز کے ذریعے ٹریفک اپ ڈیٹس اور دیگر معلومات بورڈز پر آویزہ کی جائیں گے اس واقعے پر بریسٹر مرتضی وحاب نے کہا کہ کراچی شہر میں ٹرافک کے نظام کو بہتر اور جدید بنائیں گے اور ٹرافک کے مسائل پر مل کر قابو پائیں گے ڈاکٹر آسیم حسین کے خلاف نیب کیس میں سابق تفتیشی افسر زمیر عباسی بھی نیب کے ریڈار پر آ گئے زمیر عباسی نے نیب کے رفتاری سے بچنے کے لیے سن ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ڈاکٹر آسیم حسین کے خلاف نیب کیس میں سابق تفتیشی افسر زمیر عباسی بھی نیب کے ریڈار پر آ گئے تو پھر زمیر عباسی نے نیب گرفتاری سے بچنے کے لیے سن ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا اس موقع پر عدالت نے نیب کو زمیر عباسی کے خلاف کسی بھی کاروائی سے روک دیا اور عدالت نے نیب کے سپیشل پبلک پروسیکیوٹر کو گیارہ اکتوبر کے لیے نوٹیز جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا تاہم وکیل زمیر غمرو نے عدالت کو بتایا کہ درخواست گزار سیکریٹری لوکل گارمنٹ بورڈ ہے اور اب شامل کریں گے علاقائی خبر بدین جو کہ بارشوں کے بعد تعلاب کا منظر پیش کرنے لگا طلبہ کو ایک دپارٹمنٹ سے دوسرے دپارٹمنٹ جانے میں مشکلات کا سامنا ہے آپ کو بتائیں کہ بدین میں بارشوں کے بعد تعلاب کا منظر پیش کرنے لگا طلبہ کو ایک دپارٹمنٹ سے دوسرے دپارٹمنٹ جانے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا بارش و کے بعد پانی کا نکاسی نہ ہو سکی جس کے بعد تلبہ سخت پریشان ہے تلبہ کا کہنا تھا کہ لاکھوں روپے کے بجٹ کا کچھ پتا نہیں ہوتا کہاں استعمال کیا جاتا ہے نہ تو کیمپس میں پانی کے نکاسی کا کوئی نظام ہے نہ ہی پوائنٹس اچھی دی گئے ہیں چل گڑی حسن تھانے کی حدود میں سواجی برائیاں اور روج پر چوری ڈکیتی روز کا معمول بن گیا اور معصوم بچے سکول کے بجائے جوے کے اٹھوں کا رخ کرنے لگے گڑی حسن شہر میں جوے کے اٹھے چل رہے ہیں جوے کے اٹھے سے پولیس کو بھتتا ملنے کا بھنکشاف ہوا ہے دوسری جانب گڑی حسن پولیس کی نا اہلی کے خلاف سیاسی سماجی افراد نے دی آئی جی لڑکانہ سے مطالبہ گیا ہے کہ گڑی حسن تھانے میں قابل اور اماندار آفیسر تائینات کر کے گڑی حسن میں امن و امان کے فضاء بحال کروا کر نوجوہ نسل کو جوا اور منشیات سے بچایا جائے تھل میں میٹھے پانی کی قلت شدت اختیار کر گئی شہری گزشتہ کئی دہائیوں سے میٹھے پانی سے محروم ہیں جدو جوہد ایکشن کمیٹی میٹھے پانی کے حصول کے لیے سراپائے احتجاج بنی ہوئی ہے تھل میں حکومت سندھ کے جانب سے دوہزار بارہ میں چل کے باؤسن کے لیے میٹھے اور صاف پانی کامیگا پروجیکٹ وارٹر سپلائی اس کی منظور کیا گیا کئی سال گزرنے کے باوجود تحال وہ اس کی مکمل نہ ہو سکی کھارا پانی پینے کے بارے چل کے شہری کئی ہوئیں مختلف بیماریوں کا شکار ہو چکے ہیں گزشتہ ڈیر سال سے جتو جہد ایکشن کمیٹی کے پلیٹ فارم سے جمال جوش ازغر لاشاری اور جاوید ساغر کی سربراہی ویپریس کلپ چل کے سامنے میٹھے پانی کے اس کی مکمل نہ ہونے کے خلاف سراپائے احتجاج بنے ہوئے ہیں صبح سندھ میں افغانیوں کی آمد پانی کی قلت کے خلاف عوامی تحریک کی جارب سے احتجاجی مظاہرہ عوامی تحریک تعلق عبدین کے صدر محمد حسین درس نارو ملکولی سلیم ملہ امیر حسن ملہ عبد الرسول ملہ رب نواز نوتیار کی رہنمائی میں پریس کلپ کڑھن تک ریلی نکالی گئی ریلی میں رہنمائوں نے مطالبہ کیا کہ سندھی قوم سے نہ انصافی بند کی جائے کوٹری کے قریب لونی کوٹ بائی پاس پر کوچ اور ٹرولر میں ٹکر لگنے کے سبب پانچ افراد فوت جبکہ پندرہ زخمی ہو گئے حاصل میں فوت ہونے والوں کو بلاول میڈیکل اسپتال کوٹری میں منتقل کیا گیا جن میں تین کی پہچان نہیں ہو پائی جبکہ دو میں حسن عباس سحیل علی کی شناخت نہیں ہو پائی پولیس کی جانب سے مزید جانچ پڑتال جاری ہے کمبر میں ملہ فارم کی جانب سے قبروں کو مسمار کرنے کے خلاف ٹائر جلا کر ڈسٹرک پریس کلپ کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کر کے دھرنا دیا گیا مظاہرین میں ابو بکر میرانی فیدا حسین میرانی سمیت دیگر نے کہا کہ ملہ برادری کے لوگوں کی قبروں کو مسمار کر کے لاشوں کی بے حرمتی کرنے والے زفر شاہ اور ان کے ساتھیوں پر مقدمہ درش کر کے گرفتار کر کے سخت سزا دی جائے انہوں نے مزید کہا کہ زفر شاہ کی اس عمل نے ملہ برادری سمیت سن کے ہر فرد کو صدمہ پہنچایا ہے انہوں نے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ ملوث جوابداروں کو گرفتار کر کے سخت سزا دے کر انصاف کیا جائے نوشہرو فیروز پولیس کی جانب سے مرشیات فروش اور جرائیم پیش آفرات کے خلاف کاروائیوں کا سلسلہ جاری ایس ایس پی نوشہرو فیروز عبدالقیوم پتاوفی کی ہدایت کے پیش نصر نوشہرو فیروز سٹی پولیس نے مخفی اطلاع پر کاروائی کر کے منشیات فروش ملزم کو جرس سمیت گرفتار کر لیا گرفتار ملزم عمران شاہ کے قبضے سے گیارہ سو گراف جرس برامت متعلقہ تھانہ پر سرکار کی مدعیت میں نارکوٹیکس ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے ویہاری میں جشنی آمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں تقریب کا انعقاد ربی اللہ اول کے ماہ مبارک کو بھرپور مذہبی عقیدت سے منانے کا احرادہ المحمد ملاد کمیٹی ویہاری کے زیر احتمام جشنی آمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں تقریب کا انعقاد کیا گیا تقریب کا آغاز دلاوت قرآن پاک سے کیا گیا جس کی سعادت قاری محمد اسلم سعیدی جبکہ نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منصب انیس نے حاصل کی تقریب کے مہمان خصوصی ممبر قومی اسیملی تاہیر اقبال چہدری سابق قطیب محکمہ اوقاف قاضی وحاج قادری علامہ اسحاق قادری مفتی حیات قادری سرپرست عالی المحمدی ملاد کمیٹی پیر محمود تابش ملک تاہیر سمیت علماء کرام سیاسی اور سماجی شخصیات میں شرکت کی فاروق آباد سے خبر شامل کریں فاروق آباد کی رہائشی نوجوان کو نامعلوم افراد نے جلا کر قتل کر دیا ناش بھکیر نہر میں بہا دی فاروق آباد محلہ حاشمیہ کے رہائشی خلام رسول قریشی کا انیس سالہ بیٹا حزیفہ کروشی دو روز قبل مغرب کی نماز پڑھنے گیا مگر واپس گھر لوٹ کر نہ آیا اس کے اہل خانہ اسے تلاش کرتے رہے مگر اس کا کوئی سراخ نہ ملا آج بھکی نہر سے ایک نوجوان کی لاش ملی جسے کسی نے چلا کر مار ڈالا تھا اور لاش نہر میں بہا دی تھی شناف کرنے پر بعد چلا کہ یہ گمشدہ خزیفہ کی لاش ہے مقتول کی لاش کا پوسٹ مارٹم کرنے کے بعد رات کیارہ بجے اس کی نمازیں جناز آدھا کرنے کے بعد اس کی تدفین کرتی گئی ملک میں جاری مہنگائی کے طفاع نے یوٹیلیٹی سٹور کارپوریشن کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے حکومت نے یوٹیلیٹی سٹور کی اشیاء کے قیمت میں اضافہ کر کے عوام کو مشکل میں ڈال دیا اسی حوالے سے مصید بات کرتے ہیں بھوانہ میں موجود نمائندہ فیس ٹی وی بھوانہ محمد عفضل رمانہ سے جی محمد عفضل رمانہ کیا تفصیلات ہیں آگاہ کیجئے کا جی پہلکل مہنگائی کے اس دور میں ایک یوٹیلیٹی سٹوری تھا جہاں پر غریب لوگوں کو کچھ نہ کچھ رلیف مل جاتا تھا اشیاء خردنوش کی جو چیزیں تھی وہ قدر کم قیمت پر یوٹیلیٹی سٹور سے مل جاتی تھی مہنگائی کے اس دوفان نے جو ہے وہ اب یوٹیلیٹی سٹور کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے اور اشیاء خردنوش کی جو چیزیں ہیں ان کی جو قیمتوں میں ہے وہ اضافہ کر دیا گیا ہم اس وقت بھوانہ میں ایک یوٹیلیٹی سٹور پر موجود ہیں اور یہاں پر جو شہری خریداری کرنے کے لیے ہمارے ساتھ وہ موجود ہیں مزید اس حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ اضافے کے حوالے سے کیا کہتے ہیں یہ نا اہل حکومت جو تبدیلی کا نعرہ لگا کر حکومت میں آئی تھی اس کی نا اہلی کی وجہ سے غریب کی جو زندگی ہے محال ہو گئی ہے ابھی جینا اس کے لیے بہت مشکل ہو گیا یوٹیلیٹی سٹور ایک ایسی جگہ تھی جہاں پر عام آدمی کو غریب آدمی کو ریلیف ملتا تھا لیکن وہ ریلیف بھی اب بلکل ختم ہو گیا کیونکہ یہاں پر بھی آر چیز کے جو اہل ریٹ وہ دو سو گناہ بڑھ چکے ہیں جو پہلے چینی ملتی تھی وہ بھی ابھی نہیں ملتی اور ملتی ہے تو وہ بلکل نام کی چینی ہے اور باقی جو اہل وہ چیزیں مطلب جس میں وہ دال ہو گئی چہے ہو گئی جو روز مزہ کی چیزیں ہیں وہ بلکل جو اہل دو سو گناہ بڑھ چکی ہیں تو ہماری پہنچ سے یہ چیزیں بھی دور ہوتی جا رہی ہیں تو نہیں بڑھا تو صرف ایک مزدور کی مزدوری نہیں بڑھی باقی تو ہارا چیز جو ہے وہ غریب کی پہنچ سے دور ہو گئی ہے یوٹیلٹی سٹور پہ ابھی ہمیں کوئی ریلیف نہیں ملتا وہ کوئی ریلیف نام کی چیز ہی نہیں رہی کیونکہ وہ اتنی چیزیں کے ریٹ بڑھ چکے کہ روز جو چیز پہلے سو کی ملتی وہ دوبارہ ہے تو ایک سو پر چیز کی ملتی ہے جی بلکل شہریوں کو کہنا ہے اگر نہیں بڑی تو مزدور کی مزدوری نہیں بڑی ہمارا حکومت وقت سے یہ مطالبہ ہے کہ اشائق اور نوش کی قیمتوں میں جو اضافہ کیا گیا ہے اس کو جو ہے وہ کم کیا جائے تاکہ ہم دو وقت کی روٹی کھا سکیں جیل حجرہ شاہ مقیم کے نواہی گاؤں خمیانی میں بیوی نے مبینہ طور پر آجنا سے مل کر خاون کو قتل کر دیا ملزمہ کو گرفتار کر کے مقدمہ ترج کر لیا گیا حجرہ شاہ مقیم کے نواہی علاقہ خمیانی میں بیوی آسیا نے مبینہ آشنا جاوید کے ساتھ مل کر خاون احمد خان وٹو کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا مقتول کے بھائی محمد یار کے مطابق ملزمہ آسیا کے جاوید سے تعلقات تھے بھائی احمد خان منع کرتا تھا جس کو راستے سے ہٹانے کے لئے قتل کر دیا گیا پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی مزید خبریں بھی شامل کریں گے مگر اس بری کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا